بسم اللہ الرحمن الرحیم چیرون امران خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب یاکوب شیخ صاحب ظلہ انتظامیہ کے تمام عہد داران بینک آف خیبر کی اوفیشلز ہمارے تمام پی ٹی آئے کے ورکرز اور میڈیا کے ساتھی اور سب سے اہم سلاب سے متاثرہ ہمارے سب سے عزیز بہنوں اور بھائیوں اسلام علیکم آج ایک بہت اہم دن ہے کیونکہ جو وعدہ چیرون صاحب نے کیا تھا آپ کے ساتھ آج اس وعدے کی تکمیل کا آغاز ہو رہا ہے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سلاب کے متاثرین جو ریسکیو کے جو مرحلہ ہے اس کے بعد جو ریلیف کا مرحلہ ہوگا جو گھروں کے بنانے کا مرحلہ ہوگا اس میں آپ کا ہاتھ پکڑیں گے آپ کا ساتھ دیں گے چیرمنٹ صاحب نے پانچ گھنٹے کی ٹیلی تھونز کی تمام دنیا سے اپیلز کی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی کی کال پر پندرہ بلین پندرہ عرب روپے کی پلیجز آئیں اس پلیجز میں پلیجز یعنی کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس مقصد کیلئے پیسے دیں گے اس پلیجز کے بعد پیسے آنے کا سلسلہ شروع ہوا ایک کافی خطیر رقم ہمارے اکاؤنٹس میں آ چکی ہے اور اس میں جو مسائل آ رہے تھے کریڈٹ کارڈز کی پیمنٹس میں اس میں جو مسائل آ رہے تھے کچھ بینک اکاؤنٹس باہر کے ملکوں میں کھولنے کی وہ اب کافی حد تک اس کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے اور اب انشاءاللہ باقی رقم آنے میں بھی ہمیں بہت سہولت ہوگی چیرمت صاحب کی سربراہی میں اور چیف منسٹر خیبر پختون خواہ کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ مشاورت سے یہ بات بات کا فیصلہ ہوا تھا کہ جو ٹیلی تھون کے پیسے آ رہے ہیں وہ ہم گھروں کے بنانے کی مد میں دیں گے آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بھی آفت آتی ہے تو حکومتیں بہت سی مدوں میں مدد کرتی ہیں کہ جانی نقصان ہو جائے مالی نقصان ہو جائے گھر کو نقصان ہو جائے فصل کو نقصان ہو جائے مال نوویشی تلف ہو جائیں تو ہم نے یہ سوچا کیونکہ چھت ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے تو جو ٹیلی تھون کے ذریعے جو چیرمن امران خان صاحب جو فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں وہ ہم گھروں کی مد میں دیں گے اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چار لاکھ ان لوگوں کیلئے جن کا گھر پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا تھا یعنی کہ اس کو نقصان پہنچ گیا تھا اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار ان لوگوں کیلئے جن کا گھر جزوی طور پر جس کو نقصان پہنچ جا تھا یہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا تو آج اس وعدے کی تکمیل کا پہلا دن ہے اور کیوں کہ ڈی آئی خان کے لوگوں نے سب سے زیادہ صعوبتیں جھیلی ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں جھیلی ہیں سیلاب سے سب سے زیادہ آپ متاثر ہوئے اس لیے چیرمن صاحب خود تشریف لائے ہیں کہ اس کام کا یہاں سے شروعات ہو اس کام کے دو مرحلے تھے یہ کام اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن سے آپ سے وعدہ کیا تھا سب سے پہلے تو سروے کرنا تھا اور سروے کرنے کے لیے ہم نے سب سے اہم یہ سمجھا کہ سروے شفافیت سے ہو اکثر پہلے ادوار میں سروے جو ہوتے ہیں اس میں گھر بیٹھے ہی فارم بھر دیتے تھے تو اس لیے اس طفح ہم نے یہ کیا کہ سروے جا کے وہاں پہ کریں ٹیبلٹ سے کریں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جو فارم ہے اس طرح سے بھریں کہ یہ پتا چل سکے کہ سروے کہاں پہ کھڑے ہو کے کیا ہے وہ سروے ابھی جا رہی ہے مگر کافی تحصیلوں میں وہ مکمل بھی ہو چکا ہے اور جیسے ہی وہ کچھ تحصیلوں میں اور یوسیز میں مکمل ہوا ہے اسی کے مطابق ہم نے پیمنٹ شروع کر دیا ہے پیمنٹ جو ہے اس کے جو اصول تھے وہ یہ تھے کہ شفافیت سے ہو غیر جانبدارانہ انداز سے ہو اور لوگوں کی عزت نفس مجرور نہ ہو اور ان کی سہولت بھی ہو تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیزاسٹر کے بعد یعنی کہ کسی آفت کے بعد جو انداد ہو رہی ہے وہ بینکوں کی برانچز میں ہو رہی ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایسے آفت زیادہ لوگوں کو بینکوں کی برانچز میں عزت کے ساتھ بٹھایا جائے اور وہ تمام جو کنٹرولز ہیں وہ بروے کار لائے جائیں جو امراء کے لیے ہوتے ہیں جو امیر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں ابھی ہم بینک کی برانچ سے آئے ہیں وہ تمام کنٹرولز وہ ریگولیٹری انوائرمنٹ میں عمل درامت ان پہ ہو رہا ہے تاکہ آپ کو سہولت ہو شفافیت ہو کوئی آپ کے پیسے نہ لے جائے سب کو چیک بکس ملیں ان کے اکاؤنٹس کھلیں ان کو چیک بکس ملیں ان کو ایٹی ایم کارڈز ملیں ان کو سہولت ہو اور سب سے اہم یہ کہ ون سٹاپ شاپ کہ آپ ایک دفعہ جائیں اور اسی وقت آپ کا سارا کام مکمل ہو بائیومیٹرک پیمنٹ ہو کوئی آپ کی جگہ کوئی پیمنٹ لے کے نہ جا سکے کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے سی سی ٹی وی کیمرے کی آنکھ کے نیچے آپ کو پیمنٹ ملے تاکہ ہمیں پتہ چلے کس کی ہاتھ میں پیمنٹ گئی ہے تو پوری یہ کوشش ہے ہماری پوری خلوص نیت سے جیسے کہ چیئرمنٹ صاحب ہمیشہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ غریب آدمی کی آواز نہیں ہوتی آپ نے اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہے آپ نے اس کو عزت بھی دینی ہے آپ نے اس کے ہاتھ میں پیسہ جو اس کا اپنا ہے جو ہم ان کو ٹیکس کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ نے دینا ہے تو پوری کوشش ہے کہ اسی طرح آپ کو پیمنٹ ہو تو میں بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں چیف چیف منسٹر اور ان کی ٹیم کا انہوں نے پوری طرح سے اس میں معاونت کیا اور اس میں یہ فنڈز کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ چیف منسٹر کی اور حکومت اور ان کی ٹیم ڈال رہی ہے ٹیلی تھان کے فنڈز کے ساتھ ساتھ چیف سیکریٹری کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں انہوں نے ڈیلی ہمارے ساتھ میٹنگز کی یہ تمام کام کی کوارڈینیشن کی میں بینک آف خیبر کے افسران ان کے ام ڈی اور افسران کی بہت مشکور ہوں انہوں نے بہت صدقے دل کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ یہ کام کیا ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کی پی ڈی ایم اے کی ہیلس ڈپارٹمنٹ کی اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بہت مشکور ہوں کیونکہ ان کے لوگ ٹیبلٹس لے کے گھر گھر جا کے یہ سروے کرتے ہیں آخر میں میں آپ کو ایک خاتون کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں وہ خاتون اس وقت ڈی آئی خان کی بینک آف خیبر کی برانچ میں بیٹھی میئے بیوائیں ان کا کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کا خامند کے بھائی کا بیٹا ان کو لے کے آیا ہے گھر ان کا پوری طرح سے مسمار ہو گیا ہے وہ ایک ٹینٹ میں رہ رہی ہیں فالج ان کو ہوا بھائے اور ان کا جو دماد ہے اس کو کسی نے کچھ دن پہلے ہی قتل کر دیا تھا اس سے زیادہ بے سہارا اور مجبور خاتون میں نے نہیں دیکھی آج وہ خاتون چار لاکھ روپے لے کے اپنا ایٹی ایم کارڈ لے کے اور اپنا چیک بک لے کے بینک آف خیبر سے جائے گی اور خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ نہ تو آپ نے ایسے لوگوں کیلئے فنڈز ریز کیے مگر آپ نے ہمیں بھی یہ سکھایا کہ شفافیت غیر جانب دارانہ انداز کے ساتھ لوگوں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ عزیزانِ گرامی آج کی محفل کے مہمانے خصوصے